مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین کے مہراش جنرل سیکرٹری و مرہتوڑا صدر فیروز خان لالا مجلس اتحاد المسلمین کے ناندر زلہ صدر مرزا مجد بیگ شہر صدر ثابت چاوش مرہتوڑا جنرل سیکرٹری عبدالبشیر ماجد التاف سر کے علاوہ دیگر خائدین محبان مجلس اراکین وہ تمام ذمہ داران نے اس موقع پر اپنی موجودگی درج کرائی مجلس کے اراکین و ذمہ داران نے یوم تاسیس کے موقع پر مٹھائیاں تخصیم کی اس موقع پر خصوصی سید مہین نے عوام سے خطاب کیا آج مجلس اتحاد المسلمین کی پیسٹویں یوم تاسیس کے زمن میں اس جلسے کو ملققت کیا گیا ہے جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے شروعاتی دور میں دور آغاز میں یہ کہا کرتے تھے کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے چند لوگ ہیں یہ غریب لوگ کیا اٹھ کر کریں گے لیکن آیت دکن کے غیور مسلمانوں نے ہمارے قائدین نے آج پورے کے پورے ہندوستان کو اپنی طرف راقب کیا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ الحمدللہ جن کے حاصلیں بلند ہوتے ہیں جن کے ارادے بلند ہوتے ہیں جو مخلصانہ طور پر قوم اور ملت کے لئے آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام بھی لیتا ہے ان تحریکوں کو کامیاب بھی کرتا ہے اور وہ طاقتور دن پہ دن بنتی چلی جاتی ہے اللہ آج کا یہ تاریخی دن جن دن مجلس اتحاد المسلمین کا خیام عمل میں آیا تھا واقعہ اس تاریخی دن میں ان عظیم ہستیوں کو جن کو جدو جہد جن کی کاویشوں سے مجلس اتحاد المسلمین آج پورے ہندوستان کے تمام ریاستوں کے اندر محچی ہے میں ان عظیم ہستیوں کو آج دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فقر ملت علی رحمہ کے خبر کو نور سے منور فرمائے سالہ رملت علی رحمہ کے خبر کو نور سے منور فرمائے اکبر الدین عویچی صاحب کی صحت یابی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں الحاج برسہ سودین عویچی صاحب جو آج ہندوستان کے تمام گوشوں میں پھر رہے ہیں اللہ ان کو صحت دے ان کو طاقت دے دشمنان اسلام سے مخالفین مجلس سے ان کی حفاظت فرمائے یقین المجلس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ملک کی آزادی کے بعد مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت بنے گی تو آج اس خلا کو اس قمی کو پورا ہندوستان محسوس کر رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں برسہ سودین عویچی صاحب مجلس کے خیام کے لیے دوڑ رہے ہیں لوگ ان کی محبت میں ان کی طرف لپک رہے ہیں ان کا والہانہ استقبال کر رہے ہیں اور آج مجلس اتحاد المسلمین کی ضرورت کو ہر کوئی سوچ رہا ہے اس کی کمی کو محسوس کر رہا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجلس اتحاد المسلمین کو روز خیامت تک زندہ اور باقی رکھے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مزید طاقت اور بنائیں اور انشاءاللہ اس تاریخ دین کے موقع پر میں فیروز لالا حمد بیک صاحب سابر چوز صاحب تمام ذمہ دار یہ احد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے کارپریشن اسمبلی کے الیکشن میں دو ہزار بارہ سے زیادہ ہم یہاں پر ایک تاریخ کی ریکارڈ کو خائم کریں آج ناندر ڈسٹرک میں پرچم کشائی کا پروگرام رکھا گیا ساتھی ساتھ تمام محبان مجلس میں کارکنان مجلس اور ذمہ دارہن مجلس میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی اس مبارک دن کے تسلسل سے میں تمام ہندوستان کے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کارکنان محبان مجلس کارکنان مجلس تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں ان کو مبارک بات اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ کاروان جو بیریسٹرہ سودودی نویسی صاحب پرہ ہندوستان میں لے کر گھوم رہے ہیں بینہ سر و سامان کے بینہ مذہب لحاظ مذہب و ملت کے اس خافلے کی روشنی کو پرہ ہندوستان میں روشن کر رہے ہیں تو اس خافلے کا ساتھ دینے والے تمام کارکنان کا ذمہ داران کا خائدین کا میں تمام کو اس بات کے لیے بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین جس طرح اپنے دائرے کو مسلسل بڑھاتی جارہے ہیں الحج بریسٹرہ سودودی نویسی صاحب کی خیادت میں تو یہ خافلہ الحمدلللہ کل روز خیامت تک انشاءاللہ اسی طرح وسیع ہوتا رہے گا میں تحسیس کے موقع پہ ہم تمام لوگوں نے مل کر یہ نظم لیا ہے ہم وارڈ وائز باڈی اور تمام لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ کر آجی ماجی نگر سیوک جو ہمارے سے سٹھ کر چلے گئے تھے ہم تمام کو ایک جگہ لاکر ہم اپنی مجلس کی طاقت دوہزار بارہ کے بعد دوہزار تیویس میں انشاءاللہ میں آپ تمام لوگوں کے مادیم سے ہم آپ کی خدمت کے لیے ہے آپ ہمارے نماندوں کو ہماری پارٹی سے تمام لوگ جڑ کر کام کرنے کے لیے ہم دعوت دیں اپنے شہر سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے جڑے رہیں میری آواز نیوز ٹوئنٹی فور لائف کے ساتھ اور میری آواز نیوز ٹوئنٹی فور کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں